اسلام علیکم کیسے جی آپ سب میں امید کرتے ہیں آپ سب خیریس سے ہوں گے لپاک آپ سب کو خیریس سے لگے آج کا ولوگ میں سٹارٹ کرتی ہوں یہ ہے مورننگ کا وقت میری لڑکیاں سکول جا رہی تھی صبح کا وقت ہے یہ اور میری بڑی لڑکیاں کو چھوڑنے کے لیے جا رہی تھی اس کے بعد میں کچن میں آگئی تھی میں نے کچن میں طورا سے کام سمیٹ کی میں نے آج میں آپ کو ریسپی دوں گی زنگا فرائے مسالہ کی جو میرا ازبنڈ کی بہت فیوریٹ ڈی سے ہے کڑائی میں میں نے سب سے پہلے لے لیا ہے 3 ٹیبل اسپون کے قریب آئل اور جینگو کو میں نے اچھی طریقے سے صاف کر کے اس کو 6 سے 7 پانی سے واس کر لیا تھا سب سے پہلے میں نے اس کو سالٹ لگا دیا تھا تاکہ اس میں سے سارا پانی نکل جائے اس کے بعد میں نے اس سے واس کر لیا تھا اچھا جی یہاں پہ میں آئل میں جینگو کو فرائے کر لوں گی اچھی طریقے سے جیسے یہ فرائے ہو گئے تھے میں نے سارے جینگو کو تیل میں سے باہر نکال لیا تھا کھانے میں یہ بہت ٹیسٹی ٹیس لگتی ہے اس میں میرا ازبنڈ کو اور مجھے سی فوٹ بڑا پسند ہے چا جی اب اسی تیل میں میں ڈال دوں گی کچھ کھڑے مسالے بادیا کا فول دو دالچینی کے ٹکڑے دو لونگ دو کالی مرچ اور سابوچیرہ سارے چیزوں کو ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ادھرک لرسن کا پیشٹ اب چاہو تو صرف لرسن بھی ڈال سکتے ہو پہ میں نے ادھرک بھی ایڈ کی ہوئی ہے یہ ون ٹیس پون کے قریب ہیں اور اس کی اچھے سے بھنائی کر لوں گی اس کے بعد میں نے دو پیاج کو چوب کر کے رکھا تھا وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی میں نے دھائیسو گرام کے قریب جینگے لیے تھے تو میں نے اس میں دو پیاج کو چوب کر کے ڈالا تھا اب میں پیاج کو اچھی طریقے سے بھون لوں گی اس کی بھنائی کروں گی تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور اچھے سے سوفٹ ہو کے میلٹ ہو ہونے لگی اس کی اچھے سے بھنائی کروں گی میں اس کی بھنائی ہو چکی تھی اس کے بعد میں اس میں مسائلے ڈالوں گی ون ٹیس پون کے قریب لال میرس پاوڈر ہاف ٹیس پون حلدی ون ٹیس پون دھنیا پاوڈر نمک سوادن اُسار اور ون ہاف ٹیس پون کے قریب میں ڈالوں گی گرم مسائلہ پاوڈر اور کس میری لال میرس پاوڈر ڈالوں گے ون ٹیس پون بس اتنی چیزوں کا ڈال کے میں اس کی بھنائی کر لوں گی اگر آپ کے پاس کس میری لال میرس نہیں ہے تو آپ اسے سکپ بھی کر دیجئے تھوڑا سے پانی بھی ڈالوں گی میں اور یہ مسائلوں کی بھنائی کروں گی تاکہ مسائلے جلے نہیں اور پیاج کے ساتھ اچھی طریقے سے بھون کے میلٹ ہونے لگے میں اس میں ٹاماتر نہیں ایڈ کروں گے اگر آپ چاہو تو ٹاماتر بھی ڈال سکتے ہو میں جس طریقے سے میرے گھر میں بناتی ہوں وہی ریسپی آپ کو دے رہی ہوں آج میرے ہزبین کی چھٹی ہے ان کی طبیصہ ہی نہیں ہے تو پھر میں نے ان کے لیے جنگے بنایتے جو ان کو بڑے پسند ہے چاہ جی مسائلے کی بھونائی ہو گئی تھی میں تیل باہر آ گیا تھا تو وہی فرائی کیے ہوئے جنگے میں نے سارے ایڈ کر دی ہے اب اس کو اچھی طریقے سے چلاتے ہوئے پکا لوں گے میں اور تھوڑا دھنیاں بھی ڈال دوں گی اور صرف پانچ سے سات منٹ تک میں اسے دھڑک کے پکا لوں گے تاکہ اس کا تیل باہر آ جائے اور مسائلہ اور جنگے اچھی طریقے سے پک جائے اس کو زیادہ پکانا نہیں پڑتا ہے جنگے بہت جڑپٹ سے بن جاتے ہیں یہ میں نے ڈک دیا تھا پانچ سے سات منٹ کے قریب اب یہ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اب دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ سے کتنا چلوک آیا ہے اور کسپو تو یہ اتنی اچھے سے آ رہی تھی اس میں سے اور ٹیش بہت مزیدار تھا پس میں نے دھنیاں کے پتے اور دو ہری میں اس کو کٹ کر کے ڈال دیا تھا اب میں اسے ڈس آؤٹ کر دوں گی کھانے کا وقت ہو چکا تھا اس کے ساتھ میں نے چپاتی بنائی تھی اور تھوڑے ڈال بھی بنائی تھی اور ڈرائز بھی بنائی تھی میں نے اسے ڈس آؤٹ کر دیا آپ کو میرے جنگا کی ریسیپے کیسے لگیں مجھے کمنٹ میں جرور بتائے اچھے لگتی ہے تو لائک بھی دیجئے اچھا جی اس کے بعد مجھے کہیں جانا تھا میرے ہس بند کے ساتھ باہر کیونکہ مجھے میرے گھر میں دو بچے چھوٹے چھوٹے میرے دیور کے ان کے لئے مجھے کپڑے لینے جانا تھا تو میں ان لوگوں کے کپڑے لینے کے لئے میرے ہس بند کے ساتھ میں باہر گئی تھی یہاں پہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے سی کپڑے تھے دونوں کے لئے میں نے لے لی تھی ایک بیبی ہے ایک بوئی ہے ان کے لئے اور فرینز آپ کو میرا ولوگ کیسا لگتا ہے مجھے کمنٹ میں جب بھی بتائے اچھے لگتا ہے تو لائک دیجئے آگے سیئر کیجئے بس کام ہو گیا تھا گھر آ کے نماز میں نہ عطا کر لی تھی اس کے بعد میں نے سام کی تیاری بھی کر لی تھی پھر ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک نئی ریسپی لے کے آنگی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی